موسیقی شہر میں بڑھتے ہوئے خودکوشی کے واقعات ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے خودکوشی کے واقعات کے پیچھے مختلف اسباب ہیں جن میں ایک بنیادی سبب غربت اور افلاز بھی ہے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے شہر میں خودکوشی کا ایک کیس ہوا اور تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ خودکوشی کرنے والا نوجوان نمازی تھا اور دینداری سے اس کا گہرا رشتہ تھا لیکن برے پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ اس پر تھا جسے وہ برداش نہیں کر سکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی جان دے دی غربت کی وجہ سے افلاز اور ناداری کی وجہ سے اگر کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہا ہے تو ہم سب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہیں خودکوشی کرنے والے کی کسی بھی درجے میں ہمت افضائی نہیں کی جا سکتی مسلمان کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ آخری دم تک حالات کا مقابلہ کرے اور جان جو اللہ کی دیوی ہے اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرے لیکن اگر غربت اور افلاز کی وجہ سے کوئی اپنی جان دے رہا ہے تو ہمیں اس کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اسی لیے آج کی مشورتی نششت میں یہ بات تیہ کی گئی ہے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے اور مرکزی سطح پر شہری سطح پر ایک ایسی کمیٹی بنے جو پل کا کام کرے ناداروں کے درمیان اور مالدار مسلمان بھائیوں کے درمیان ویسے بھی ہمیں امت خدمت بنایا گیا ہے ہمیں غریبوں مسکینوں ناداروں فقیروں کی خدمت کے لیے اور ان کی ضرورتوں کے انتظام کے لیے آگے آنا چاہیے اس کے علاوہ یہ بات بھی تیپائی ہے کہ اگلے تین ہفتے تک انہی موضوعات پر جمعہ کے دن ہر مسجد میں تقریر کی جائے اور شہری سطح پر برائیوں اور سماجی خرابیوں کے خلاف ایک عالی سطھی کمیٹی بنائی جائے جو مسلسل منظم جد و جہد برائیوں کو مٹانے کے سلسلے میں کرے میرا یہ احساس ہے کہ تقریریں جلسے مٹنگیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ ہمیں ہر دن کی سطح پر محنت کرنی ہوگی اور اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا ہوگا انشاءاللہ مختلف قسم کے اقدامات آئندہ دنوں میں کیے جائیں گے جن کے ذریعے قتل خودکشی ناجائز تعلقات اور نشے جیسی برائیوں کو مٹانے کے لیے ملجل کر باہمی مشاورت سے اقدامات ہوں گے جس کا بہتری نتیجہ ظاہر ہوگا آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان کیے جانے والے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں اللہ آپ کو اس کا عجر اتا فرمائے گا